علم ایک نور ہے جسے اللہ سو جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے نحمده و نصل على حبیبه الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلباء کرام جب اس عبارت کو دیکھتے ہیں تو عام طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک جملے میں ایک ہی طرح کے تین الفاظ آگئے اس کی ترقیب ہم کس طرح کریں اس کا ترجمہ کیا کریں آخر ہم اس کی ترقیب کس طرح کریں اس جملے کا معنی کیا بنے گا طلباء کرام اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے آج میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور ترقیب پیش کروں گا طلباء کرام کے پریشان ہونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اس جملے میں ایک کلمہ یعنی قلب جو ہے یہ اپنے عرفی اور مصدری معنی میں ایک ساتھ آ گیا ہے اس جملے میں ایک لفظ اپنے عرفی معنی میں اور اپنے مصدری معنی میں ایک ساتھ آ گیا ہے اس لئے طلباء کرام اس کا ترجمہ کرنے میں اس کی ترقیب کرنے میں پریشان ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے اس کی ترقیب اور ترجمہ پیش کرتا ہوں عبارت اس طرح ہے اس کا معنی ہے کتے نے کاتا یعنی یہ مصدری معنی میں استعمال ہوا کتے کو کہتے ہیں یہ عرفی معنی میں استعمال ہوا فی کلبن یعنی پاگل پن میں یعنی جنون کی حالت میں فی کلبن جنون میں پاگل پن میں باولا پن میں رجلن آدمی کو ٹھیک ہے تو کلبہ فیل کلبن اس کا فاعل فی حرف جر کلبن مجرور فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ذرفے لغ ہوا کلبہ فیل کا اور رجلن مفعول بی کلبہ فیل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بی اور ذرفے لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس کا ترجمہ ہوگا کتے نے پاگل پن میں کتے نے باولے پن میں آدمی کو کاتا کتے نے باولے پن میں کتے نے پاگل پن میں کتے نے جنون میں ایک آدمی کو کاتا اللہ ورسولہ اغلم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضہ نے درست نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی دلتسپ معلومات پیش کی جائیں گی